موسیقی نمسکات زیمڈی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راجیب خبروں کے بستار میں جانے سے پہلے ایک نظر سرکیوں پر پریانگا کی انٹری کے بعد یو پی کی راجنیت میں بھاری اُلٹ فیر کے سنکیت اکھلیش مایا سے کاؤنگریس کے ملنے کے اٹکلیں بی جے پی ہو سکتا ہے بڑا رخصان چنائیو کی دو ٹوک مک چنائیو نے دیا بیان ای بی ایم سے ہی ہوں گے لوگ سبا کے چناؤ کہا بیلٹ پیپر کی یوک میں نہیں لوٹیں گے کانپور میں پولیس کا آپریشن لگنا جاری فضل گنج پولیس کی علیگڑ کے بندماس اسلام سے ہوئی مپیٹ چوری کی کار اور عوید اسلام برامل آتنکوادی سے فوجی بنے شہید نظیر بانی کو ملے گا اشوک چکر چھے آتنکیوں سے لیتی ٹکر نومبر دو اجر اٹھارہ میں آتنکیوں سے لوہا لیتے ہوئے ہوئے تھے شہید اور اب خبریں بستار سے الیکٹرونک بوٹنگ مشین ہینگ ہونے کی بپکش کی بیلٹ پیپر سے چناؤ کرے جانے کی مانگ کے بھی چناؤ آئیوگ نے صاف کر دیا ہے کہ دوہزار انیس میں لوگ سبا چناؤ ای بی ایم سے ہی ہوں گے مک چناؤ آئیوگ شنیل ارونہ نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ بات میں پوری طرح سے صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم بیلٹ پیپر کی یوگ میں نہیں لوٹنے والے ہیں دراصل لندن میں ایک پریس کانفرنس میں حیکر سید سوجہ نے دعویٰ کیا تھا کہ سال دوہزار چودہ کے چناؤں میں ای بی ایم سے چھڑ چھڑ کی گئی تھی اور اس سے پرنام پر فرق پڑا تھا سوجہ نے اس دوران بھاچپا کے کچھ نیتاؤں کا بھی نام لیا تھا اور کہا تھا کہ ای بی ایم سے چھڑ چھڑ کرنے میں پارٹی سب سے آگے ہے سوجہ نے اس دوران کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کا بھی نام لیا اور کہا کہ یہ لوگ ان سے ملے تھے حالانکہ ہیکر نے صاف کیا کہ عام آدمی پارٹی کے لوگوں نے ان سے یہ جاننے کے لیے ملاقات کی تھی کہ ای بی ایم سے ہیک ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی موسیقی کانپور کے ایس ایس پی اندیو کے آدیش پر کانپور پولیس کا آپریشن لگلہ لگاتار زہاری ہے آپ کو بتا دیں کہ علیگڑ کے ساتر بندماس اسلام سے فضل گن پولیس کی دیر رات مٹ بیڑ ہو گئی پولیس کی جباوی فائرنگ میں ایک گولی ساتر بندماس کے پیر میں لگ گئی اس کے بعد اس کو اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے مخفر کی سوچنا پر پولیس نے اپرادی اسلام کی گھیرہ وندی کی تھی جس کے بعد اس نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کی اور جباوی کاروائی میں وہ غائل ہو گیا مخفر شکریہ مخفر شکریہ موسیقی 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 نام پتہ پچھنے کا پریاز کیا گیا جیسے ہی نام پتہ پچھا جا رہا تھا ویسے ہی اچانا تو گاڑی میں بیٹھا بیاکتی گاڑی لے کا اچانا آگے کی طرح بھاگا جیسے پولیس پارٹی دورہ پیچھا کیا گیا تھانا فجران پولیس دورہ اس کی گھیرہ بندی کی گئی گھیرہ بندی کے دوران کرین چوراہے سے وہ بیاکتی بہاں سے ہیت چین فیکٹری کی طرح بھاگا جیسے چین فیکٹری کی طرح بھاگا اپنے آپ کو پولیسیں گھرکا ہوگا دیکھ کے وہاں اس کا نیاندھری توکر وہاں سڑک پڑے بالو کی دھیر میں پھوچ لیا کانپور دیہات کی پولیس لائن میں پریڈ میں چھ ماہ سے ٹیننگ کر رہے ریکروٹ آرچیوں کی ٹیننگ پوری ہو گئی جہاں پولیس لائن میں ایڈی جی جون ایوناس چند نے سبھی ریکروٹ آرچیوں کو پاسنگ پریڈ دیکھی اور ان کو میڈل پرسست پت دے کا سمانت کیا اور ان کے اجل بھوش کے لیے سبکامنائیں بھی دیں ساتھ ہی ریکروٹ آرچیوں کو ڈیوٹی کے دوران نروہن کرنے والے کچھ ٹپس دیے تو وہاں ایڈی جی نے نو نیوکت آرچیوں سے دہیج رہیس سادی کرنے اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ پر جوڑ دینے کو بھی کہا اس کی دو سو ایک گیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ دی اور بہت ہی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انہوں نے آئیوزن کیا اور چھے مہینے کی دن رات محنت کر کے انہوں نے انڈورز اور آؤٹڈورز کلاسز اٹھن کیے ساموک روپ سے کیسے رہتے ہیں اور کیسے برطاو کرنا چاہیے پردیس میں سرکائی سوا سیواؤں کی کڑوی حقیقت پھر سامنے آئی ہے جہاں جالون میں سواست بیبھاگ میں رسپت نہیں دینے پر محلہ نے گیٹ پر بچے کو زنگ دیا پورا معاملہ باوائی استطر پراتمک سواسکند کا ہے جہاں پر گاؤں سرسائی کی ایک دلت گروتی محلہ پریجنوں کے ساتھ پشاک کے لیے آئی تھی جہاں چیک اپ کے دوران اسے بھرتی کرنا تھا لیکن اسے بھرتی کرانے کے لیے روپیوں کی ڈیمانڈ کی گئی لیکن جب محلہ نے روپی نہیں دیئے تو باہر ہی اسے رہنا پڑا اور کہا گیا کہ ابھی ڈیلیوری بعد میں ہوگی اور بعد میں آنا لیکن محلہ نے اسپطال کے گیٹ کے باہر ہی بچے کو جنم دے دیا جس کے بعد اسپطال کرمی اسے اندر نہیں لے گئے جب معاملہ میڈیا کی سنگیان میں آیا تو آنن فانن میں محلہ کو اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا اس معاملے پر سواست محکمے کے اے سی ای ایم او نے کہا ہے کہ معاملے کی جانچ کی جائے گی اور جو بھی دوشی ہوگا ان پر کاروائی کی جائے گی اے سی ایم ایسی سے بات ہوئی ہے اور یہ معاملہ سنگیان میں آیا کہ اسٹاب نے اس کے دوارہ وہ گروتی کو باہر بھیجا گیا اور اس کا پسپ ہونا کیمپس میں پایا گیا ہے اس کی میں نے جانچ کی لیے عادش دیا ہو اور دوشی کے خلاف کا کاروائی کی جائے گی کانپور بیدیا مندر انٹر کالیج میں پیدھان منتری کے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یوجنہ کے تحت پوستر اور سلوگن پرتیوکتہ کا آئیوجن کیا گیا جس میں ادھک ترک چھاتراؤں نے بھاگ لیا سنیوزک ڈاکٹر پربین شود نے بتایا کہ اویان کے تحت ہمارا کالیج چینیت کیا گیا جس کی وجہ سے یہاں پر اس پرتیوکتہ کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اویان کا او دیش محلاؤں کو دویم درجے کی اسطیتی سے باہر نکالنا اور ان کو سمانتا کا ادھکار دلانا ہے موسیقی اور اس کے پاس ہمارے ہاں جانبان عدیتی بیم صاحب اور مہا بہت کربیلا پانلے بیم نشواص پر کے آئیں گے اج یہاں بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں اویان کے انترکتہ کاری کرم کا آئوجن کیا گیا جیسا ہماری سہیوگی باہر سماجک جانورتہ کے لیے کیونکہ آج بھی اتنے دردکی کرنے کے بعد بھی آج بھی ہمارے سماج میں اسطریوں کو محلاؤں کو دویم درجہ براپت ہے اور وہ سمانتہ نہیں ہے اور ہماری لوگ تانترک یوستہ میں ہم ماتادی کار کا پریوک کرتے ہیں جالون میں کھا دیبا مہوشدی آیوکتت جنپت کی نوڈل ادکاری منستی ایس دو دبسی دورے پر ہیں جہاں انہوں نے تحصیل کے ساتھ جیل کاری نرشن کیا اور اولیکوں کے ساتھ ساتھ جیل کی بیرکواہ اس میں بند قیدیوں سے بات چیت کی انہیں سوابلنبی بنانے کے لیے جیل پرشاسن کو نردیش دیئے اس کے ساتھ ہی کینٹین کا بھی نرشن کیا نوڈل ادکاری نے کہا کہ سرکار سجا کاٹرے قیدیوں کو سوابلنبی بنانے کے لیے بوہیم چلا رہی ہے جس سے جیل میں قیدیوں کا صدار ہو سکے اور باہر آنے پر ہوئے سامان جیون جی سکیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے تحت کانپور دیہات کے جلہ اسپطال میں چوبیس گھنٹے کے اندر زنم لینے والی بیٹیوں کے لیے یہ دن یادگار دن کے روپ میں پچانا جائے گا یہاں جنم لینے والی بیٹیوں کا جنم دن منانے ڈی ایم پہنچے جہاں اسپطال کو دلہن کی طرح سجائے گیا اس موقع پر ڈی ایم سی ایم او اور جلہ پرویزن ادکاری کہ ساتھ سماسے بھیوں نے مل کر کےک کٹا اور بیٹیوں کا نام کرن کیا وہیں بیٹی کا زنم دینے والی ماں بھی بہت خوز نظر آئیں اور انہوں نے بتایا کہ بیٹی نہیں کسی سے کم بیٹی ہمارے گھر آئی ہے ہمارے لیے سوباغ کی بات ہے وہیں جلہ پرویزن ادکاری نے بتایا کہ سرکار کے نردیش پر جنپرد میں 21 جنوری سے 26 جنوری تک بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ سفتہ منایا جا رہا ہے اسی کے چلتے آج ساسن کے نردیش پر 24 گھنٹے میں جنمی بچیوں کا جنم دن ڈی ایم کے نتطر میں منایا گیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ سفتہ نے 21 جنوری سے 26 جنوری تک بیٹی پڑھاؤ سفتہ منایا گیا ہے اس میں 24 گھنٹے کے اندر کتنی بچیوں نے چنم دیا اس کا ملے کاجو کر رکھا گیا ہے آج 24 گھنٹے میں 18 بچیوں نے جلہ پڑھاؤ سفتہ میں بلٹین نے فیلال بکت ایک چھٹے سے بریک کا ہے بریک کے بعد جلدہ جراؤں گے موسیقی جہاں روشن ہو فیدائیں امیدیں ہو نئی جہاں روشن ہو فیدائیں امیدیں ہو نئی دنیا کو دے گے خوشیہ جنلیشن ہم نئی جنلیشن ہم نئی جنلیشن ہم نئی دنیا کی ہر دیشہ میں بد لے گے ہم سامان سپیر دے گے teدے گے굴 روشن ہم نئیگے جغرہ شرہ موسیقی 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 جس میں بیڈالے میں تائس اور اپنٹی کا کاری چلایا گیا ہے کرام دنگوان جس میں اس کے امزادن کے لئے امزادن میں بیڈائیت کو امترد کیا تھا اور اسی خیششہ بھی روان سے بیڈے دیش ایسر کو بھی بلایا تھا اور جس میں بیڈائیت کے لئے کاؤں میں آ کر بھرانہ میں سمپان کروایا اور بیڈالے میں بیڈالے میں کیا اسی بیچ بڑی خبر آ رہی ہے ہمیربور سے جہاں ایک منچلے سے پرشان چھاترہ اور اس کی ماں نے منچلے کی پیٹائی کی پولیس کے سامنے چپلوں سے منچلے کی پیٹائی کی کئی دنوں سے اس چھاترہ کو پريشان کر رہا تھا سدڑ کوتوالی کے لچ 오ن بھائی ترائے کا پورا معاملہ ہے ہمیرپود سے بڑی خبر جہاں منچلے سے پریشان چھاتہ اور انچلے کی پٹائی کی آپ کتھا جہاں منچلے سے پریشان چھاتہ اور انچلے کی پٹائی کی سانگہ ساتھ جڑ گئے اتیس کیا ہے پورا معاملہ؟ کیس طرح سے یوگی سرکار نے دعوے کیے تھے کہ اس طرح کی جو گھٹنا ہے جو منچلے ہیں ان پر انکس لگائیں گے ٹیمیں بھی بنائیں گے لیکن پولیس کئی نظر نہیں آ رہی ہے جو پبلک ہے وہی پورا اپنا فیصلہ کیے دے رہی ہے بلکل اتیس پولیس تو کہیں نظر نہیں آئی لیکن اس طرح جو گھٹنا ہوئی اس کے بعد کیا پولیس کو اس بات کی زانکاری دی گئی پولیس نے کوئی کاروائی کی اس یو وقت پر؟ دیکھیں آپ بات کریں پولیس کی پولیس کی موقع میں اس جگہ ایک ہومگار بھی موجود تھا یہ ہومگار نے اتنا بھی منافع نہیں سمجھا کہ جو منچلوں کو پیٹ رہے ہیں تو اس کو بچانے ہی پوزید کری جائے اور آپ پوری بات کریں سوچنا میں قطوالی پولیس کو بھی سوچنا دی گی چلیے بہت بہت شکریہ آتیش تو آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کس طرح سے ایک چھاترہ نے اور اس کی ماں نے on the spot فیصلہ کر دیا اور منچلے کی پیٹائی لگا کر دکھا دیا کہ کس طرح سے ان سے نپٹنا ہے بھلی انٹی رومیو ٹیم ندارت رہی اور کوئی پولیس والا نہ دکھائی دیا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور جالون کے کٹھون تھانا چھت کے انترگت آنے والے شنکرپور کے پاس یوک اپنی پتنی کے ساتھ بائیک سے گاؤں سرسہ کلارز آ رہے تھے تب ہی راستے میں بائیک سوار تین بندماسوں نے تمنچے کے بل پر ان سے لوٹ کی اور سونے کے گہنے کے ساتھ کیس لے کر فرار ہو گئے پیڑی دمپتی نے پولیس میں شکایت کی وہی پولیس معاملے کی جانچ میں جڑ گئی ہے سوچنا پرابت ہوئی کہ آج لگ بھگ ساڑھ گیارہ لگے راجے شووستھی جو سرسہ کلارز آنے کے رہنے والے ہیں اور برطمان میں اوریہ میں رہتے ہیں سی 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 منٹ میں کام کرتے ہیں وہ اپنی پتنی کے ساتھ مورسائیکل سے اتنے کاؤں جا رہے تھے شنکرپور اور کٹونک کے بیچ میں جہاں سے ایک راستہ بائم ہوتا ہے جو سی جے سرسہ کلارز آنے کے سامنے نکلتا ہے وہاں پر گرام مینہ پور اور بھدیخ کے بیچ میں ان کو تین سواری مورسائیکل اوٹیک کیا انہوں نے روکا اور جن کے ساتھ لوگ پارکی اپنا کاریت کی ہے اس گھٹنا کے آنارون کے لیے ٹیمز لگا دی گئی ہیں اس تھانیے تھانے چوکی کے اترکٹ مکھیالے سے سوار ٹیم اور سرولانس ٹیم کے لگا دی گئی ہے لڑکوں کی پسند دشتیا کچھ جانکاری بھی ملنا شروع ہو گئی ہے شیگری اس کا ناوہ فیلال اس نیوز بلٹن میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے زیمڈی نیوز نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ڈی نیوز آپ جن کی آواز آپ جن کی آواز